قبل تفصیل سے جمہو کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کو ہٹانے کے خلاف دائر ارضیوں پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے آج اس سماعت کا پندھرما دن ہے چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی میں پانچ ججوں کی آئینی بنچ اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے آج سپریم کورٹ میں مرکز کے فیصلے کی حماعت کرنے والوں نے اپنا موقف پیش کیا اس بیچ آج مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے نیشنل کنفرنس لیڈر محمد اکبرلون سے حلف نام طلب کرنے کی درخواست کی ہے جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے منظور کیا اکبرلون نے جمہو کشمیر اسمبلی میں پاکستان زنداباد کا نعرہ لگایا تھا اور اب آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹانے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والے اہم درخواست گزار ہیں مرکز کے جانب سے کی ایم نٹراج نے چار نکات پر بحث کرتے ہوئے سی جے آئی کی سربراہی والی بنچ سے کہا کہ دفعہ تین سو ستر واحد شک ہے جس میں اپنے طور پر منسوخی کا انتظام ہے دوسرا آرٹیکل تین سو ستر کسی قسم کا حق فراہم نہیں کرتا تیسرا آرٹیکل تین سو ستر کا تسلسل امتیازی اور بنیادی دھانچے کے خلاف ہے جہاں تک آرٹیکل تین سو ستر کا تعلق ہے اس کا سخت معنو میں وفاقیت کے اصول کے تحت کوئی اطلاق نہیں ہے سابق وزیراعلا عمر عبداللہ بھی آج سپریم کورٹ پہنچے اس موقع پر انہوں نے نیوز ایٹین سے بات کی آج لنس کے بعد کپل سبل نے جمع کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹانے سے متعلق مرکزی حکومت کے جواب پر ارضی گزار کی طرف سے جواب دینا شروع کیا چیف جسٹس نے کپل سبل سے پوچھا کہ آپ کے معاقل اکبر لون کے بارے میں شکایت ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نعرہ لگایا سبل نے کہا کہ حملہ نامہ داخل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے وہ لکھ صبح کے رکن ہیں یہ غیر ضروری میڈیا کوریج کے لیے کیا گیا ہے بعد میں رکن پارلیمنٹ محمد اکبر لون کی تقاریر پر سپریم کورٹ نے اکبر لون سے حلف نامہ طلب کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ لون حلف نامہ داخل کرے اور کہیں کہ وہ ہندوستان کی آئین اور خودم اختاری کو قبول کرتے ہیں اور جمہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے حلف نامہ منگل تک طلب کیا گیا ہے آٹکل تین سو سکتر کے آج پندرہوے دن کی سنوائی لگاتا جھاری ہے کہ اندرسرکار کی طرف سے اور تمام یاجکہ کرتاؤں کی طرف سے جو دلیلیں ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں لیکن آج باملے کی سنوائی کے دوران اکبر لون کے دورا دیئے گئے اسمبلی میں اس بحاصل کا بھی کہیں نہ کہیں آج سپریم کورٹ میں بات کی گئی جس میں انہوں نے پاکستان جندہ آباد کے نعرے لگائے تھے سولیسٹر جنرل کی طرف سے سابطور سے یہ کہا گیا کہ اس پورے معاملے میں وہ مکھ یاکچکہ کرتا ہے اور انہوں نے کے اندرسرکار کے لیے گئے اس فیصلے کا ویروت کیا ہے لہٰذا جب وہ دوسرے دیش کو جندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں تو ایسے میں بھارت جو ایک سمطلحور راج ہے اس پورے معاملے پر ان کو معافی مانگنا چاہیے اور اس پورے معاملے میں ان کو ایفیڈیپٹ سپریم کورٹ میں داخل کرنا چاہیے آج فلحال سبھی لوگوں کی دلیلی پورے ہونے کے بعد جب چیف جسٹس نے اس پورے معاملے کے سنوائی دوبارہ شروع کی تو کپل سیبل سے کورٹ نے یہ سوال کیا اور یہ پوچھا کہ اس پورے معاملے میں اگر یاکچکہ کرتا ہے اور ان کے دوارہ اس طرح کا بیان دیا گیا ہے تو اس پورے معاملے کو لے کر ان کو ایک حلفنامہ سپریم کورٹ میں داخل کرنا ہوگا حالانکہ چیف جسٹس نے کل اس پورے معاملے میں حلفنامہ داخل کرنے کے لیے کہا ہے کپل سیبل کی طرف سے آج کورٹ میں یہ بھی دلیل دی گئی کہ جس طرح آرٹیکل تین سو ستر کیندر سرکار کے دوارہ ہٹایا گیا ہے یہ فیصلہ اپنے آپ میں سمدھانک روپ سے غلط ہے کیونکہ اس پورے فیصلے میں کیندر سرکار نے چمو کشمیر میں رہنے والے تمام لوگوں کے عدکاروں کا حنن کیا ہے بہرحال اس پورے معاملے میں کپل سیبل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ کیندر سرکار کے دوارہ جو فلحال فیصلہ لیا گیا وہ سمدھانک روپ سے غلط ہے بہرحال ابھی اس پورے معاملے میں سنوائی جاری ہے لیکن معاملہ اکبر لون کے دوارہ دیئے گئے بیان سے سپریم کورٹ میں کافی گرم ہوا جس پر آج چیز جسٹس نے خود اس پورے معاملے میں جو ان کی طرف سے پیش وکیل ہے کپل سیبل ان سے حلف نامہ تاخل کرنے کے لئے کہا ہے سوسیل پانڈے نیوزیٹی دلیل آرٹیکل تین سو ستر اس پر سنوائی کے دوران اہم عرضی گزار اور نیشنل کانفرنس کا رکھنے پارلمان اکبر لون کے ذریعے جو وہ کشمیر اسمبلی میں پاکستان کے حق میں نارے بازی کا مدہ اٹھایا روٹس ان کشمیر نے سپریم کورٹ کے نوٹس میں اس مدہ کل آیا اور مانگ کی کہ اکبر لون ہندوستان کے آئین میں اعتماد نہیں رکھا